بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے پہلے لیکچر کا باقاعدہ طور پر ہم آغاز کرتے ہیں جنگ آزادی 1857 ہمارے پہلے چپٹر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے لیکن جنگ آزادی 1857 کو جاننا بہت ضروری ہے اس کے تمام پسمنظر کے ساتھ چونکہ ہمارا اس لبس تحریک پاکستان سے متلکہ ہے 1857 سے 1949 تر کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ کن کن عوامل کی بنیاد پر ہوا تو دو قومی نظریہ کی بنیاد ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آیا قیداز محمد علی جنہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان میں جس وقت پہلا شخص مسلمان ہو گیا تو دو قومی نظریہ اسی وقت وجود میں آ گیا آج ہم اس لیے اس پسمنظر کے ساتھ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے قیام پاکستان کے عوامل کا بھی ان تمام ریزنز کا بھی جائزہ لینا ہے تو اس لیے ہمیں تمام باتیں تھوڑی سی مختصرا ہمیں معلوم ہونی چاہیں جنگ آزادی سے پہلے کیا ہوا تھا کہ یہ جنگ ہونی ضروری ٹھہری آپ سب جو بات جانتی ہیں کہ ہندوستان میں اسلام تاجروں کے ذریعے آیا علماء کے ذریعے آیا مبلغین کے ذریعے آیا اور صوفیاء نے اس کو پھیلایا لیکن حکومتی پیمانے پر جو حکومت قائم ہوئی محمد بن قاسم دیبل کے راجہ داہر کو شکست دیتے ہوئے سات سو بارہ میں ہندوستان میں پہلی مسلم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کی یہ حکومت ملتان تک کا ایریاس میں شامل ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں محمد بن قاسم کے بعد جو بقاعدہ طور پر بڑے پیمانے پر ایک مضبوط حکومت ہندوستان میں قائم ہوئے وہ محمود قضنوی کی تھی محمود قضنوی نے سومنات کا مندر فتح کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا راستہ جو ہے شمال مغربی سرحد کے علاقے سے سٹارٹ کیا اور لاہور تک قضنوی حکومت جو ہے وہ پھیل دی اس طرح قضنوی سلطنت جو افغانستان اور ہندوستان پر مشتمل تھی مسلمانوں کی پہلی مضبوط حکومت یہاں کی کہلائی محمود قضنوی کی اس حکومت نے برے سغیر میں سلطنتین کی حکومت کے قیام کا رستہ بھی ہموار کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غزنبی کے بعد غوری آتے ہیں غوری خاندان کی حکومت قائم ہوتی ہے بارویں صدی میں پھر غوری کے بعد غلامہ آتے ہیں غلامہ خاندان غلامہ کی حکومت یہاں پر قائم ہوتی ہے تیرہویں صدی میں چارہویں صدی میں غلامہ کی بعد خلجی آتے ہیں اور خلجیوں کے بعد جو ہے تغلق یہاں پر حکومت کرتے ہیں تغلق کی حکومت خاندان تغلق کی حکومت کے بعد خاندان سید آتا ہے اور سید ڈائنسٹی کے بعد سید بادشاہ سلطنت کے بعد لودی خاندان یہاں پر حکومت کرنے لگتا ہے پنہ سو چھبیس میں ابراہیم لودی آخری لودی خاندان کا حکمران تھا جس کو شکست دے کر زہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی پنہ سو چھبیس میں زہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو اٹھارہ سو ستاون تک قائم رہی زہیر الدین بابر کی اس قائم کی ہوئی مغلیہ سلطنت کو اکبر کے دور میں عروج ملا اور اورنگزیب کے دور تک آتے آتے انتہائی مضبوطی اور عروج مل چکا تھا لیکن جب ہم اورنگزیب عالمگیر کا دور پڑھتے ہیں تو اس دور میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ہمیں کچھ اور اقوام بھی ہندوستان میں آتی لگر آتی ہیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ جہاں پر وہ قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں جب اورنگزیب عالمگیر وفات پا گیا اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت پر اپنا وہ عروج حاصل نہ کر پائی اب ہم ان اقوام کا بھی تذکرہ کر لیں جو ہندوستان میں مغلیہ دور حکومت میں تجارت کے بہانے آئیں تھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت تجارت کا دور چل پڑا تھا نئے نئے راستے دریافت ہو رہے تھے نئے نئے مملکتیں دریافت ہو رہی تھیں تو اسی اسنا میں برسغیر پاکو ہند کو یورپ نے سونے کی چڑھیا کہا جاتا ہے برسغیر پاکو ہند کو تو یورپ نے برسغیر پاکو ہند کو اتنا مال و دولت والا پایا تو یہیں پر قیام کر لیا یہاں پر پردکیز آگے یہاں پر ڈچ آگے ڈینس آگے فرنچ آگے برٹش آگے یہ ساری اقوام تجارت کے بہانے برسغیر میں داخل ہو گئی برٹش میں جو ہمارا متلکہ موضوع ہے برٹش میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی جو ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کی غرص سے ہندوستان آئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا موٹو کیا تھا کہ انگلینڈ کے بادشاہ اور پارلیمنٹ کے حکم سے یہ کمپنی ٹریڈنگ کرتی ہے چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا اثر و نفوظ جہانگیر بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا تھا انگلیز سفیر تھامس رو یہاں پر دربار میں موجود رہتے تھے اب ایسٹ انڈیا کمپنی چونکہ دربار میں بیٹھتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے دربار میں موجود ہوتے تھے چنانچہ دربار کی ہر ایکٹیوٹی سے یہ لوگ واقف ہوتے تھے بنگال کے رستے آنے والے ان ایسٹ انڈیا کمپنی نے تجارت جو ہے وہ اپنی بڑھانی شروع کر دی تھی ہندوستان کے اندر تک یہ سلسلہ ان کی تجارت کا بڑھتا چلا گیا تھا جہانگیر نے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر حکمران نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارتی کوٹھی عملانے کی اجازت دی سورہ سو آٹھ میں پہلی تجارتی کوٹھی انہوں نے بنا لی سورت میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور اس کمپنی کو پھر مغلوں نے بہت فسیلیٹیٹ کیا اور انگزے بالمگیر تک تو انہیں زیادہ ریایتیں نہیں ملیں مگر جب بورنگزے بالمگیر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو حکمران بنتے ہیں وہ سمل نہیں پاتے بہت ہی مختصر عرصے میں بہت سارے مغل جو ہیں وہ حکمرانی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان کی گریپ جو ہے وہ اپنے علاقے پر پوری طرح سے قائم نہیں رہتی اور چونکہ بہت ساری دوسری اقوام بھی آ چکی ہیں وہ بھی اپنی تجارتی کوٹیاں قائم کر چکی ہیں لیکن برٹش کو اسٹڈیا کمپنی کو خاص طور پر یہ سہولتیں جو ہیں مغلوں کے دور میں چونکہ زیادہ ملنے شروع ہو گئی تھی فرخصیر کو دیکھتے ہیں سترہ سو انیس میں اس نے بغیر ٹیکس کے تجارت کی مراد دے دی دوسری یورپی اقوام کے مقابلے میں چنانچہ ہولڈ جو ہے وہ اسٹڈیا کمپنی کا ہندوستان میں زیادہ ہو گیا یہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا کہ جب فرانسیسی بھی اپنے زور ازمائی کر رہے تھے یہاں پر کیام کی بھی کیونکہ ساری سارا یہاں کی جو دولت ہے یہاں کا جو پیسہ ہے وہ اپنی منمرضی سے باہر لے جا رہے تھے ساری اقوام لے جا رہی تھی چیک انڈ بیلنس جو ہے وہ انتہائی کمزور پڑ گیا تھا اٹھاروی صدی کے نصف تک پہنچتے پہنچتے تو فرانسیسی جو ہے انہوں نے سیاست میں بھی دخل اندازی شروع کر دی ان کو دیکھ کر انگریز بھی امادہ ہو گئے وہ بھی سیاست کے میدان میں اتر آئے اور ہندوستان میں انہوں نے اس سیاسی بازگری کے نتیجے میں اپنے کنٹرول کو مضبوط اس طرح سے کیا کہ بنگال کی جنگ پلاسی یقینہ آپ سب جانتی ہوں گی سترہ سو ستاون میں ہوئی تھی انگریزوں کے اور ناظرہ جولہ کے درمیان اس جنگ میں پلہ بھری رہا ایسٹڈیا کمپنی کا کیونکہ میر جعفر جو ہے سالار افواج کا اس نے قدداری کی نواب کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا سادش کے تحت بنگال میں پہلا اپنا مضبوط حسار جو ہے قیم کیا ایک اور چیز بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ تجارتی کوٹھی کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا تجارت کے لیے انہوں نے انتظام کرنا تھا جو بھی اپنا تجارتی مال ہے جہاں لیا کی رکھنا ہوتا ہے تو اس جگہ کہ انہوں نے یہ نام دیا ہم اردو میں اس کو یہ بولتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی جگہ نہیں تھی یہ بہت بڑے بڑے علاقے تھے شہروں کے برابر یہ علاقے تھے اور یہاں پر ان کا اپنا حکم چلتا تھا ان کا اپنا تمام قانون چلتا تھا انہوں نے اپنے اس علاقے میں محدود علاقے میں جو بریٹش یا کمپنی یہاں پر قائم کیا ہوا تھا ہاؤس تو یہاں پر انہوں نے اپنا قانون نافذ کیا اپنا تعلیمی نظام نافذ کیا اور پھر پینٹیٹ کرنا شروع کر دیا اس نظام کو اس سارے کام کو باہر کی طرف یعنی ہندوستان کے بنگال سے باہر دوسری جگہوں پر اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی اندر بڑھاتے سازشیں کرتے کرتے مختلف قسم کے ہلے بہانے کرتے کرتے انہوں نے آہستہ آہستہ تمام ہندوستان پر قبضہ کرنے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ پرنٹنگ پریس چونکہ اس وقت سائنٹیفک انونشن پہت زیادہ ہو رہی تھی سائنسی اجادات تو پرنٹنگ پریس بھی ایک اجاد تھا اس پرنٹنگ پریس کو ہندوستان میں اٹھانوی صدی کے آخر میں لے آئے اور اس پرنٹنگ پریس کے ذریعے یہاں کے لوگوں کو اویرنیس دینا شروع کر دی ہندووں کو ان کی سیولیزیشن کے حوالے سے مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہندو اور مسلمان جو ہندوستان میں ہزار سال سے امن کے ساتھ تقریباً کے علاوہ تو پھر ان کے درمیان جنگ و جدل کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اس پرنٹنگ پریس کے ذریعے خبریں اخبار اخبارات چھاپے جانے لگ گئے کتابیں چھاپی جانے لگ گئیں اور ایڈوکیشنل سسٹم جو ہے جو ہندوستان میں نافذ تھا اس ایڈوکیشنل سسٹم میں پھر تبدیل یعنی شروع ہو گئی لوگوں کا لوگوں کی ڈریکٹ اپروچ برٹش تک ہو گئی ڈریکٹ سائنٹیفک انونشنز تک ہونے لگ گئی چنانچہ پھر ایک ٹائم آیا کہ حکومت اپنے طور پر حکومت کر رہی تھی لیکن جو ہندو خاص طور پر تحریم کے میدان میں آگے پڑھنے لگے تھے مسلمانوں کی نسبت تو مسلمان چونکہ اپنے نظام کے تحت پڑھ رہے تھے وہ اس نئے نظام کو کفر کا نظام سمجھ رہے تھے اس نئے تعلیمی نظام کو تو یہاں پر پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا جب نیا تعلیمی نظام 1837 میں نافذ کر دیا تو پھر بالکل ہی تعلیمی اور تحذیبی تبدیلی یہاں پر پیدا ہو گئی جسے یقین پورے برئیس غیر کا متاثر ہونا یقینی تھا اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد مختلف اقدامات کرتے ہوئے مغلیہ سلطنت پر ایسٹ انڈیا کمپنی مکمل قابض ہو گئی اور مغلیہ سلطنت کا ختمہ کر دیا آخری مغل وادشاہ بہادر شاہ زفر تھے جو اٹھارہ سو ستامن کی اس جنگ میں پوری طرح سے نہ لیڈ کر سکے اور نہ جو ہے وہ اپنے معاملات بہترین انتظام کے تحت چلا پائے چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایک منظم اب ایک صورت اختیار کر چکی تھی سو سال کے عرصے میں اس نے مغل سلطنت کا ختمہ کر دیا جنگ بات کریں گے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جنگ ازادی کی وجوہات کو ایک ایک کر کے اس کا جائزہ لیں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برطانیہ یہاں پر مکمل طور پر حکمانی کے قابل ہو گیا تو وہ تمام وجوہات کیا تھی کہ جو انگریزوں کو ہندوستان دے یہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے بعد اس وقت تک کیلئے اجازت اللہ حافظ